مطروں یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بیہار کی بدلتی تصویر یہ سب موڈی جی کے آشروات سے نتیش کمار کر پائے ہیں یہ ہم کو جان ملے لگتا ہے گائیتری زیبی جی نے چرچہ کی رام مندر کی ہمارے دیویس جی نے اور ہمارے بھوپیندر یادف جی نے چرچہ کی رام مندر کی رام مندر بھارت کی آستہ کا ہی سوال نہیں تھا رام مندر ہم سب لوگوں کے کروڑوں لوگوں کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں جیون سے جھڑا ہوا بشہ تھا اور کامرنس بارٹی کیا کر رہی تھی لٹکانا آٹکانا بھٹکانا کبھی اس سے بل کیا کہتا تھا فیصلہ مت کرو فیصلہ کرو تو بی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا دیکھو رام کو کس سے کیا 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 دلیل دی جاری ہے لیکن موڈی جی کو آپ نے چناؤ جتایا سپریم کورٹ میں ڈے ٹو ڈے پرتی دن سنوائی ہوئی اور صرف سمتی سے رام جن مہمی کا فیصلہ آیودیا میں مندر بننے کا راستہ صاف ہو گیا اور موڈی جی نے موڈی جی نے شیلہ نیاز کر کے اب فب وی رام مندر وہاں پر بنے گا یہ پریشتی لاکر کی کھڑی کر دی اب دھارہ تین سو ستر کو لیجئے ہمارے لوگ شروع سے بولتے تھے ایک دیش میں دو نشان دو ویدان دو سمویدان نہیں چلے گا سردار پٹیل نے پانچ سو سات سات ریاستوں کو جھوڑ دیا تھا ایک چھوڑا تھا جوالہ لیروپ پر جمہو کشمیر اور وہیں اس مصیبت آکر کے کھڑی ہو گئے لیکن موڈی جی کی اچھا شکتی اور امیش شاہ جی کی رنیتی نے دھارہ تین سو ستر کو دھارہ شاہی کر دیا اب اس دیش میں ایک دیش میں ایک نشان ایک ویدان ایک سمویدان ایک پردان ہو گیا ہے اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے یہ پورا کا پورا ہوتا ہے اس نے مطرو بہت کم سمیں میں بہت کام ہوا دیش بدلا دیش آگے بڑھا دنیا میں اس کا ستان بنا ہے اور دنیا میں ستان بننے کے ساتھ ساتھ یہاں کے وکاس کے لیے بھی جو کام ہونا تھا وہ سارے کام کیے گئے وہ بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے میں آپ سے چرچہ کر رہا تھا ریلویز کے لیے الگ سے دوہزار سات سو بیس کروڑ روپے دیئے گئے ہیں فشریز کے لیے مچھلی پالن کے لیے ایک سو باون کروڑ روپے دیا گیا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ یہ بیہار جو پندرہ سال پہلے لوٹ راج تھا اس کو لاؤ این آرڈر راج کے طرف سے آگے بڑھایا جائے اس کے لیے ہم کام کر دیشتے ہیں یہ بیہار جو بہو بلیوں کا بیہار تھا اس کو وکاس بل پر آگے بڑھانے کا امتیاز کر دیشتے ہیں آپ بتائیے آپ کہیں سیوان میں شعب الدین تھا کی نہیں تھا اور وہ شعب الدین نے دو بھائیوں کو تجاب میں جلایا تھا کی نہیں جلایا تھا اور لالو کے راج میں دندن آتا تھا کی نہیں دندن آتا تھا آج کا ڈی جی پی اس سمیں کا ایس پی تھا تیس کلومیٹر بھاگا تھا ایس پی اپنی جان بچانے کے لیے اور تھانے میں اس نے جان بچائی تھی اور شعب الدین نے اس کو گولی ماری تھی آج کا وہ ڈی جی پی ہے مطروں یہ نیتیش بابو آئے تو وہ جیل کے اندر گیا اور امن چین شانتی آئی ہے تو اس کے بعد آئی ہے اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے لوگ بولتے ہیں آپ پندرہ سال پہلے کیوں یاد دلاتے ہو میں اس لیے یاد دلاتا ہوں کیونکہ ابھی بھی آر جی ڈی کی رسی جل گئی ہے بل نہیں گیا ہے وچار وہی ہے اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے اس لیے میں یاد دلاتا ہوں پانچ بجے کے بعد نکل نہیں سکتے تھے میرے کوئی یاد ہے میں بیتیا میں ایک جن سباہ میں میں مہامنطری تھا تو میں نیچے کھڑا ہو کر لوگوں کی باتیں سنتا تھا تو ایک نوجوان آیا تھا بہت خوش تھا نیتیس باغو کو سنے آئے میں نے کہا سائیکل پر آئیں میں نے کہا سائیکل سائیکل بار بار بول رہا ہے میں نے کہا سائیکل پر آئے ہو تو کیا وشیش بات ہے بلتا آپ میں نہ جانتے ہیں یہ ہے اگر اب پانچ سال پہلے آتے تو سائیکل ہمارا لوگ لیتا چھیک لیتا چھن لیتا آج نیتیس باغو کا راج ہے سائیکل سے آئے ہیں اور سائیکل سے جائیں گے یہ اس نے مجھے گز دن کہا کیا راج بنا دیا تھا موٹر سائیکل نہیں سائیکل یعنی سائیکل نہیں بچتا موٹر سائیکل کہاں بچنا آپ بتائیے اس سمیں کوئی گھاری خرید کر کے گھر کے آگے رکھتا تھا کیا کوئی رکھتا تھا کیا کہاں پہنچا دیا تھا بحار کو کیا کیا تھا آپ نے آج نتیج جی کے راج میں آپ بتائیے بہنے سائیکل پر سکول کا پوشاک پہن کر کے جھن کے جھن سکول جاتے ہیں کی نہیں جاتے ہیں بتروں یہ بہنوں کا ہی سوال نہیں ہے یہ مہیلہ سشکتی کرن کا سوال ہے یہ بیہار کے بڑھتے ہوئے پگ دکھانے کا سوال ہے یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نتیجہ ہے جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے اس کو ہم کو جاننا چاہیے پچیس ہزار روپے ملے گا انٹرمیڈیٹ کے بعد پچاس ہزار ملے گا گیجویشن کے بعد یہ بہنوں کو کتنا بڑا سشکتی کرن کیا ہے کتنا بڑا انتر لیا ہے اس سارے انتر کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو ہم کو مجبوطی پردان کرنے کی ضرورت ہے مطروں تین سال میں گیارہ میڈیکل کالیج کبھی سوچا تھا کبھی سوچا تھا کہ یہ سیتہ میڈی بارڈر ایریا میں میڈیکل کالیج کھلے گا اور میڈیکل کالیج کھلنے کا مطلب ہے میں جانتا ہوں پاچ سو پچاس کروڑ روپے تو بلڈنگ پر لگے گا دو سو کروڑ روپے سالانہ خرچ ہوگا میڈیکل کالیج کے چلنے کے لیے اور کم سے کم پچاس سے ساٹھ دوائی کی دکانیں چلیں گی اور کم سے کم چھے سے ساٹھ ڈائیگنسٹک سینٹر چلیں گے اور کم سے کم ہجار لوگوں کو روزگار ملے گا یا پریشتی آ کر کے کھنے گا یہ ہے آپ کے علاقے کا وکاس اس لئے میں آپ کو صرف یہیں ایک ہی بات بتانے آیا ہوں کہ ہم ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھیں مہلاؤں کے وکاس کے لیے ہم اپنا یوگدان کریں بیہار کے وکاس کے لیے ہم اپنا یوگدان کریں لالٹین یوک سے نکال کر کے لیڈی یوک کی طرف ہم برچلیں باہو بل سے نکل کر کے وکاس بل کی اور چل پڑے لوٹ آرڈر سے نکل کر کے ڈی بی ٹی کے راج میں چلے جائیں جہاں سیدھے خاتے میں آپ کے پیسہ آئے بیچ میں آپ کا پیسہ کوئی نہ لوٹ سکے یہ پریسٹی آ کر کے آپ کو پڑی کرنے اور اس لیے میں کہوں گا کہ گاہیتری دیوی جی کو آپ چناؤ جتائیں اور گاہیتری دیوی جی کی چناؤ کے ساتھ ساتھ آپ بیہار کو مضبوط کریں اس رامائنڈ سرکٹ آئے گا اور رامائنڈ سرکٹ کے کہان یہاں سہلانی آئیں گے کی نہیں آئیں گے وکاس ہوگا کی نہیں ہوگا اس لیے اس ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں آپ سے نمیدن کرنے آیا ہوں کہ گاہیتری دیوی کو آپ چناؤ جتائیں جنتہ دل یونائٹیڈ کے کینڈیڈیٹ کو چناؤ جتائیں ہم پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو چناؤ جتائیں وی آئی پی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو چناؤ جتائیں انڈی اے کے کٹبندن کو آگے لے کر کے آئیں اور بیہار کی ایک نئی کہانی کے نئے آیام میں اپنے آپ کو آپ شامل کریں جھوڑیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی تصویر ہم سامنے لے کر کے آئیں یہی میرا آپ سے نمیدن ہے اور ان لوگوں کو نمستے کہیں جو وکاس کو روکنے کے کام کرتے ہیں ان لوگوں کو روکیں جو وکاس میں عورد کرتے ہیں جو کام کرنے والے ہیں ان کو کام دیجئے اور جو بیمانی کرنے والے ہیں ان کو آرام دیجئے ان کو گھر بٹھائیے یہ بھی کام آپ کو کرنا پڑے گا اور مجھے پورا بشاعت ہے کہ آپ کریں گے آپ نے میری بات سنی آپ کا بہت بہت دھنیواد موسیقی